اسلام علیکم ناظرین تو وہ گرو بیکز لے کے ہم نے گھار کی چھات پہ راخ دی ہے اور وہاں پہ ہم نے سبزیاں لگا دی وہ بھی انشاءاللہ اس پہ ایک علیدہ وی لوگ بنائیں گے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ وہ کتنا ایفیکٹیو ہے اور آپ لوگوں کو بھی ضرور یہ کام کرنا چاہیے تاکہ آپ گھار کی تازہ اور بہترین کوالیٹی کی سبزیاں حاصل کر سکا کریں اب ہم آجاتے ہیں کہ آج کے ٹاپک کی طرف بہت سے لوگ آج کل چونکہ قربانی کے جانور کی خریداری میں مصروف ہیں اور میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں قربانی کا جانور کون سا لینا چاہیے یہ جو گائے میں آج کل ایک بیماری آ رہی ہے لمپی سکن کی ڈیزیز اس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ ہمیں جانور لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یقینا نہیں لینا چاہیے اس کی پہچان کیا ہوگی ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں تو اس کی آپ کے ساتھ میں ٹپس شیئر کروں گا اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ بکرہ اگر آپ نے لینا ہے تو بکرے کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں یہ ہم آج کے وی لاغ میں ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے لمپی سکن ڈیزیز والی گائے پر آ جاتے ہیں کہ اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ نے جب بھی مارکیٹ میں جانا ہے بکرہ منڈی میں جانا ہے گائے خریدنے کے لیے تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بیماری گائے تک محدود ہے ابھی یعنی اگر آپ کٹا لے لیتے ہیں یعنی بھینس کا بچا لے لیتے ہیں تو اس کو اس طرح کی کوئی ڈیزیز نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو جب بھی آپ نے بکرہ منڈی میں جانا ہے آپ نے ڈی لائٹ میں جانا ہے اور جا کے آپ نے جو گائے خریدنا چاہتے ہیں یا بیل خریدنا چاہتے ہیں اس کی آپ نے سکن کو بغور دیکھنا ہے اگر تو اس کے جسم پر گلٹیاں ہیں اور گلٹیوں کا سائز دو سے پانچ سینٹی میٹر کا ہے اور جسم کے مختلف حصوں میں ہیں اور ان کا اُبھار یہ جو ہمارے انگوٹھے کا پہلا پور ہوتا ہے اتنا اُبھار ہے کم از کم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور لمپی سکن ڈیزیز کا شکار ہو چکا ہے اس جانور کی خریداری نہیں کرنی اب یہ تو اس کیس میں ہے کہ اگر اس جانور کے جسم پر واضح طور پر گلٹیاں نمودار ہو گئی ہیں تو یہ تو اس صورت میں ہے اس صورت میں تو وہ جو بیشنے والا ہے وہ بھی شاید مارکیٹ میں نہیں لائے گا یا وہاں پہ اگر جو میکمہ لائف سٹوک کا حملہ ہے وہ بھی اس کو مارکیٹ سے نکال دے گا یہ تو اس کیس میں ہے یہ اتنے سویر کیس میں جب علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں تو وہ تو سب کو نظر آ جاتی ہیں لیکن ہم نے کیا اتیاد کرنی ہے ہم نے یہ اتیاد کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں ایسی علامتیں پائی جائیں اور ہم لے کے گھار آ جائیں اور گھار آنے کے بعد وہ اس بیماری کا شکار ہو جائیں تو پتا چلے کہ ہمارا ڈیرھ دو لاکھ روپے ضائع ہو گیا وہ قربانی کے قابل ہی نہیں رہا تو اس میں ہمیں کیا اتیاد کرنی ہے اس کی پہچان کیا ہے وہ زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو باڈی ٹیمپریچر ہے تقریباً 99 فورن ہائٹ ہوتا ہے اب اس سے زیادہ ٹیمپریچر والی اگر ہمیں کوئی بھی شہ نظر آتی ہے تو اگر تھوڑا بہت فرق ہوگا تو ہمیں اتنا نہیں پتا چلے گا کہ یعنی اگر سو فورن ہائٹ کی ہے یا ایک سو ایک فورن ہائٹ کی ہے تو وہ نہیں پتا چلے گا لیکن اگر وہ ایک سو دو فورن ہائٹ کی ہے یا ایک سو تین فورن ہائٹ کی ہے تو ہمیں واضح فرق محسوس ہوگا کہ اس جانور کو یا اس انسان کو بخار ہے جیسے ہمارے گھار میں اگر کسی کو بخار ہو جائے تو جب تک اس کو تھوڑا بہت تیمپریچر ہوتا ہے بخار ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا چلتا لیکن اگر اسے ایک سو دو بخار ہو جائے اسے ایک سو تین بخار ہو جائے تو ہمیں فوری طور پر پتا چل جاتا ہے تو اب جو جانور ہوتا ہے جانور کا باڈی تیمپریچر ایک سو ایک ہوتا ہے تقریبا ایک سو ایک کے تھوڑا بہت اوپر نیچے اب اگر وہ ایک سو دو سے ایک سو تین ہو گیا ہے تو شاید نہ پتا چلے لیکن ایک سو چار ہے یا ایک سو پانچ ہے یا ایک سو چھے ٹیمپریچر ہے تو آپ کو بہ آسانی پتا چل جائے گا آپ اس کے جسم پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اگر گرم زیادہ ہے نارمل سے زیادہ گرم ہے آپ کو واضح فرق محسوس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ اندر سے گروت شروع ہو چکی ہے یہ اس فیز میں داخل ہو رہا ہے تو اس سے آپ بچ جائیں ایک نشانی ہو گئی دوسری نشانی دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ نے اس کی آنکھیں چیک کرنی ہے اگر اس کی آنکھوں میں سوزش ہے ریڈنس ہے لالی ہے تو بھی آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسی طرف جا رہا ہے تیسری بات تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کے آپ نے اس کے نتھنے دیکھنے ہے اگر تو ان نتھنوں میں جھاگ ہے یا ان نتھنوں میں سے پانی بہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بیماری کی طرف رواں دواں ہے تو آپ نے اس کی بھی احتیاط کر لینی ہے لیکن اگر اس کے نتھنے خوشک ہیں بلکل خوشک سے تھوڑا سا بہتر یعنی ہلکی ہلکی نمی ہے لیکن پانی نہیں بہر ہے تو وہ جانور صحت مند ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اگر جانور آرام سے بیٹھا ہوا ہے بڑا کمفرٹیبل ہے اور جگالی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور صحت مند ہے اگر وہ جانور نڈھال ہے اور اس کی آنکھوں سے بھی پانی بہر ہے اس کی ناک سے بھی پانی بہر ہے اور اس کو ٹیمپریچر بھی ہے ہلکا ہلکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانور بیمار ہونے والا ہے آپ لے کے چلے جائیں گے عید سے پہلی اس میں وہ گلٹیاں نمودار ہو جائیں گی تو آپ کی قربانی بھی ضائع ہو سکتی ہے تو آپ اس کی احتیاط بہ آسانی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے سارے جسم پر اچھی طرح ہاتھ پھیرنا ہے اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اس میں گلٹیاں تو نہیں ہیں لمپی سکن ڈیزیز کا شکار تو نہیں ہے اب یہ والا جو نشانی آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ بکرے کے لیے بھی ہے اور گائے یا بیل کے لیے بھی ہے کٹے کے لیے بھی ہے وہ یہ ہے کہ ان جانوروں کو جب ٹرک سے اتارا جاتا ہے منڈی میں لائے جاتا ہے تو کئی بار اس کی چونکہ ہائٹ زیادہ ہوتی ہے نیچے ڈسٹنس زیادہ ہوتا ہے یہ اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں اس میں ان کے تانگ پر موچ آگئی یا کئی بار ہڈی فریکچر ہوگئی تو بپاری حضرات کیا کرتے ہیں یہ ان کو پین کلر دے دیتے ہیں اب پین کلر دے کے اس سے یہ ہوگا کہ جانور تو ریلیف محسوس کرے گا اس کو درد تو نہیں ہو رہی ہوگی لیکن اس کے اندر اگر وہ فریکچر موجود ہے یا موچ موجود ہے یا اس کے اندر سے مسل ڈیمیج ہو گئے میں ہے تو وہ ویسے آپ کو پتا نہیں چلے گا اس میں ہلکی ہلکی سویلنگ ہو جائے گی آپ نے خاص طور پر اس کی جو تانگیں ہیں ان کو پکڑ کے اچھی طرح ایسے دبانے ہیں آپ ایسے دبائیں گے آپ کو جو سویلنگ ہوگی وہ واضح نظر آ جائے گی اور آپ وہاں پہ جیسے ہی دبائیں گے اس کو تو اگر وہاں پہ کوئی موچ ہوگی یا فریکچر ہوگا تو جانور ایک دم بیچین ہو جائے گا اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ بن چکا ہوا ہے پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو دس پندرہ قدم آپ اس کو چلا کے دیکھ لیں اس سے بھی اگر اس میں کوئی اس طرح کی علامت ہوگی تو وہ یہ ہوگا کہ وہ جب چلے گا تو وہ والا پاؤں وہ ٹانگ جو ہے وہ زمین پر صحیح طرح نہیں لگے گی باقی وہ تینوں پاؤں جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ زمین پر لگا رہا ہوگا اب وہ والا جو پاؤں ہیں وہ زمین پر نہیں لگ رہا ہوگا اس کو وہ بڑا آرام آرام سے رکھے گا لنگڑا کے تھوڑا چلے گا تو آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا یہ والی جو نشانیاں ہیں یہ بکرے میں اور گائے میں بڑے جانور میں یعنی یہ والی جو نشانیاں ہیں یہ چھوٹے جانور کی اور بڑے جانور کی دونوں میں ایک جیسی آپ کو مل جائیں گی اس کے بعد ایک اور نشانی بھی ہے وہ یہ ہے کہ جن جانوروں کے سینگ ہے نارمالی ہوتا یہ ہے جب یہ جانور کھلے پھر رہے ہوتے ہیں ریورڈ میں ہوتے ہیں یا دوسرے جانوروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پر جب یہ کھلے پھر رہے ہوتے ہیں تو یہ جانور ایک دوسرے کے ساتھ سینگ پھنسا لیتے ہیں لڑائی کرتے ہیں اس میں ان کا کوئی سینگ ٹوٹ جاتا ہے اب اگر سینگ ٹوٹ جائے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے اس میں ایک نقص آگیا ہے اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے تو بپاری حضرات کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یہ کیا کریں گے کہ اس کو بڑی نفاست کے ساتھ اس سینگ کو ٹوٹے ہوئے سینگ کو واپس اسی جگہ جوڑ دیں گے الفی کے ساتھ اور اس کے بعد اس کے اوپر میندی لگا دیں گے اور مزید اس کو یہ کریں گے کہ اس کے اوپر کوئی پھول چڑھا دیں گے اس کو کوئی گانی پینا دیں گے اس کو کوئی ہار پینا دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو ایریا ہے جہاں سے شناخت ہو جائے گی پہچان ہو جائے گی وہ چھپ جائے گا تو آپ نے جہاں جہاں پر بھی انہوں نے پھول چڑھائے ہوئے ہیں کوئی ہار پینایا ہوئے ہیں دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے لیکن آپ نے ان کو اٹھا کے نیچے سے وہ بھی ضرور چیک کرنا ہے وہ سینگ والا ایریا ہو سکتا ہے وہ گردن ہو سکتی ہے وہ دم والا ایریا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی کٹ تو نہیں لگ گیا تو آپ نے پورے جسم پر ہاتھ پھیر کر دیکھنا ضرور ہے اور جو بکرے والا کیس ہے بکرے والے کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے پیٹ کو سب سے پہلے آپ نے بغور دیکھنا ہے کیونکہ جب یہ جانور منڈی میں لائے جاتے ہیں تو بپاری کیا کرتے ہیں کہ بیشنے کے لیے اس کو موٹا تازہ دکھانے کے لیے ان کے پاس ایک خصوصی مسالہ ہوتا ہے ایک فیڈ ہوتی ہے اب وہ فیڈ ایسی ہوتی ہے کہ جسے کھانے کے بعد بکروں کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے بہت زیادہ پانی پیتے ہیں اور ان سے ان کا جسم پھول جاتا ہے اور وہ دیکھنے میں صحت مند لگتے ہیں لیکن اصل میں وہ جیسے ہی وہ ڈرین ہوگا وہ اس میں سے وہ فیڈ کا اثر ختم ہوگا تو وہ ایک دم پچک جائیں گے اور اس کی وجہ سے وہ ڈائریا کا بھی شکار ہو سکتے ہیں یا کسی اور بیماری میں بھی دلا ہو سکتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا جانور نظر آتا ہے جس کا پیٹ بلکل ایسے جیسے دھول کی طرح گلائی میں ہے تو وہ جو ابنورملی پھولا ہوا ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس جانور کو وہ والا مسالہ کھلایا گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ مصنوعی طور پر اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے تو آپ نے اس کی بھی خریداری نہیں کرنی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بکرا ہے بکرے والے کیس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی دم کے سائیڈوں والا ایریا دیکھنا ہے کہ جہاں سے اس کا فضلہ خارج ہوتا ہے اس کے اردگرد کوئی لیکویڈ تو نہیں لگا ہوا وہ یعنی ڈھیلا سا نرم سا لیکویڈ تو نہیں سا سکن کے چپکا ہوا تو اگر آپ کو وہ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈائریا کا شکار ہو چکا ہے اگر کوئی جو بکرا ہے اس کی جو مینگنیا ہے اگر وہ گچھے کی صورت میں ہیں یا وہ علیدہ دانے دار آپ کو علیدہ نظر آتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور سیت مند ہے تو آپ یہ نشانیاں دیکھیں گے تو پھر آپ جو جانور لے کر آئیں گے وہ بہت بہترین ہوگا انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاغ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بات موسیقی موسیقی موسیقی